اسلام علیکم امی ابو اگر آپ اپنے بیو کو فارمولا دینا سٹارٹ کر چکے ہیں یا انہیں دے رہے ہیں تو آپ کے مجھ میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے کہ فارمولا کی کونٹیٹی کیا ہونچی ان کی کولٹی کیا ہوگی ان کو کب تک رکھنا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ بہت سارے سوال ہم سبھی پیلنس کے دماغ میں ہوتے ہیں اور پیلنس ہمیں ان پر کلک کی بھی بھیجتے ہیں بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو سبھی سوالوں کا جواب میں دوں گی بائی دا اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو آپ کے سبھی سوالوں کا جواب مل جائیں گے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا بھی کہنا ہے اور میں بھی آپ کو یہ برسن ہی بتانا چاہوں گی کہ فرسٹ زیرو ٹو سکس منز دک آپ اپنے بیو کو بریسٹ ملک ہی فیڈ کرائیں اور آپ اگر چاہے تو اسے آگے بھی فیڈ کرائیں تو اور اچھا ہوگا زیادہ زیادہ ون ایئر تک آپ اپنے بیو کو بریسٹ ملک ہی دے کیونہ اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ مدر جب مدر اپنی بیو کو فیڈ نہیں کرا سکتی یا انہیں کوئی پرابلم ہے تب ہی ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں فارملا ملک کے لیے مدر کو بیو کو دینے کے لیے یہ جو فارملا ملک ہے یہ ایکسٹرنل فوڈ ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے تو اسے ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ کے بیو کو ہوئی بھی پرابلم نہ ہو تو میں نے سب ہی کوشن آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں اور ٹوٹل میں نے 16 کوشن آپ کے لیے لکھے ہوئے اور فٹا فٹ ہم ان کوشن کے انسر آپ سے ڈسکس کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارت کرتے فرسٹ کوشن ہے آپ کب سے سٹارٹ کر سکتے ہو فارملا ملک تو اس پر دو سینیریو ہے فرسٹ کہ جب مدر نے بیوی ڈیلیور کیا اور مدر کو بلکل بھی دودھ نہیں آرہا ہے تو ڈاکٹر اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بیوی کو فارملا ملک دے اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ مدر پہلے فیڈ کراری تھی اس کے بعد فیڈ کم ہوتا گیا اور بلکل اب مدر کو بریس ملک بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے تب آپ وہ فارملا ملک اپنے بیوی کو دے سکتے ہیں یہ کسی میں سٹیج پہ ہو سکتا ہے بیوی دس دن کا ہو دو مہنے کا ہو یہ سکس منس کا بھی ہو سکتا ہے اور تو بیوی کی جو بچی بھی بھوک ہے یہ فارملا ملک اسے کمپلیٹ کرتا ہے دوسرا سوال بیسٹ فارملا ملک کونسا ہے تو یہ بتانا تو بہت مشکل ہے بیسٹ فارملا ملک کونسا ہے کیونکہ مارکٹس میں بہت سارے فارملا ملک ہیں اور ہر بیوی کو الگ الگ فارملا سوٹ کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں دو بچے بھی ہیں تو دونوں کو الگ الگ فارملا ہی سوٹ کریں گے اور اگر میں بتاؤں تو آپ کو سب سے اچھا ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر بیٹر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بیوی کو کونسا فارملا سوٹ کرے گا مارکٹس میں بہت سارے برینڈز ہیں نین پرو ہے سمیلیک ہے اور اگر آپ کو بلکل ہلکے میں چاہیے تو لیکٹوجین ہے بٹ میں بتاؤں تو آپ کو ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کرنا چاہیے اور وہ سب سے بہتر وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بیوی کو کونسا فارملا ملک سوٹ کرے گا سوال ہے آپ فارملا ملک کس وقت بناے بیوی کو جب بھوگ لگتی ہے اسی وقت بنا کر دیں یا پہلے سے ہی فارملا ملک بنا کر دیں تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ پہلے سے ہی فارملا ملک کو بنا کر رکھ دیں کیونکہ فارملا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کو بیوی کو اس وقت ہی فارملا ملک بنا کر دینا ہے جب بیوی کو بھوک لگتی ہے کلیرلی آپ کے جو فارملا ملک کے جو پیکٹ ہوتا ہے اس پر انسٹرکشن لکھی ہوتے ہیں آپ کے پاس گرم فانی ہے آپ کے پاس بوٹلے سپون ہے آپ کو اسے بنانا ہے اور اپنے بیوی کو اپنے بیوی کو فارملا ملک کو دینا ہے اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ہی فارملا ملک بنا کر رکھ دیں اور بنا ہوا فارملا ملک کو اسے دیں ایسا بالکل نہ کریں کیونکہ فارملا ملک خراب ہو جاتا ہے تو جب آپ کے بیوی کو بھوک لگتی ہے اسی ٹائم آپ اٹھنے بیوی کو یہ فارملا ملک بنا کر دیں چھوٹے بچوں کی جو بھوک کی ونڈو ہوتی ہے وہ دو سے تین منٹ کی ہوتی ہے تو سب سے اچھا یہی رہے گا کہ آپ بیوی کا ایک سٹیشن بنا لیں جہاں پہ سارے چیزیں آپ نے رکھی ہو بوٹل ہے بیوی کی نمپل بوٹل ہے اور گرم پانی کی بوٹل ہے اور آپ کا بیوی کا فارملا ہے تو جیسے اسے بھوک لگتی ہے تو بنا کے اسے دے دیں چوتھا کوشن ہے فارملا بنا کے کتنی دیر رکھیں تو آپ کو فارملا اتنا ہی بنانا ہے جتنا آپ کے بیوی کی بھوک ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے جب اپنے بیوی کے ساتھ رہتے ہو کیوں کتنا دودھ پیتا ہے 30 ایمل یا 100 ایمل یا 250 ایمل وہ جتنا بھی پیتا آپ کو پتا ہے تو آپ صرف اتنا ہی بنائیں اور اسی وقت بنائیں جب آپ کے بیوی کو بھوک لگی ہو اور اتنا ہی اسے پلائیں اگر بچ جاتا ہے تو اسے فیق دیں کیونکہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اسے بالکل بھی آپ کو رکھنا نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنے بیوی کا فارملا ملک بنایا ہوا ہے اور اسے بنے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ کے بیوی نے وہ فارملا ملک نہیں پیا ہے تو اسے فیق کر فریش فارملا ملک بنائیں سوال کی فارملا بناتے وقت ہمیں کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو صرف اور صرف بوائل وارٹر ہی یوز کرنا ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اچھا خاصا ہونا چاہیے جسے کہ جب آپ کو فارملا اس میں ڈالیں گے تو بیوی کا جو فارملا ملک ہے اس میں اچھے سے وہ گھل جائے ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنے بیوی کو فارملا ملک دے رہے ہو تو وہ پورڈر گھلائی نہ ہو تو اس سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو بیوی کیلئے بوائل وارٹر ہی یوز کرنا ہے اور بیوی کو کیسے بنا کے دینا ہے فارملا ملک اس پر میں میں ویڈیو بنا چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں میں ویڈیو ڈال دوں گی کئی بارے ہم پیرنٹس ایسا گلتی کر دیتے ہیں کہ جو سپون ہوتا ہے اس سے ہم فارملا ملک زیادہ یا کم دے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ بچے کو پچانے میں آسانی ہوگی پر ایسا نہیں ہے آپ کو ایسے ہی بنانا ہے فارملا جیسے کہ آپ کو انسٹرکشن دیئے ہوئے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ فارملا بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے بوٹل جس میں آپ بانائیں گے فارملا مل یا پھر نِپل بوٹل جو ہوتی ہے بچوں کی وہ چاہیے جس میں کہ آپ نے بوائل وٹر رکھا ہے گرم پانی کو رکھا ہوا ہے جسے کہ آپ وہ فارملا مل کو بنائیں گے جسے آپ کو اے ٹائٹ کنٹینر باکس لено ہے جس میں کہ آپ فارملا مل کو رکھیں گے فارملا مل کو آپ کو ایسے ڈبے میں رکھنا ہے جو کہ اے ٹائٹ ہو اور ہوا اندر باہر نہ جا سکے اگر فارملا اگر فارمولا ملک کا جو باکس ہے اس کا ڈھکن دھیلا لگا ہوا ہے تو فارمولا خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ایک اے ٹائٹ کنٹینر ہی یوز کرنا ہے جس میں کیا فارمولا ملک کو رکھیں گے اور چوتھا چاہیے آپ کو ایک سپون جو کی فارمولا ملک کے ساتھ ہی آتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے فارمولا ملک کو بنانے کے لئے اگر آپ اس ویڈیو کے دیکھیں گے تو آپ کو سب چیز پتا چل جائے گی اگلی سوال ہے فارمولا پلائے کیسے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ فارمولا کیسے پلانا چاہتے ہو بیبی کی ایک نپل بوٹل آتی ہے آپ اس سے پلا سکتے ہو یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں یا پھر سٹیل کی جو کٹولی چمچ آتی ہے اور ایک بیبی کا فیڈر بھی آتا ہے جسے آپ اپنے بیبی کو گودھ میں لٹا کر اسے فیڈر سے پلا سکتے ہو تو it's all up to you تو آپ کو جو پریفر کرتا ہے جو سٹیبل ہوتا ہے اپنے بیبی کے لیے آپ کو ان تینوں میں سے یا اور بھی منٹیپل چوائس تو آپ کے پاس بہت سارے منٹیپل چوائس ہے آپ کو جو بھی پریفر ہوتا ہے آپ کو جو بھی صحیح لگتا ہے آپ اس سے اپنے بیبی کو فارمولا مل کو پلا سکتے ہو جیسے کی نپل بوٹل کٹوری چمچ یا پھر پیٹس ہے اگلا سوال اگر بچوں کو بوٹل سے فارمولا ملک دینا ہے تو ہم کون سی بوٹل کھری لیں ہمیشہ اچھی قوالیٹی کا ہی بوٹل یوز کرنا ہے اپنے بیبی کے لیے بوٹل ہمیشہ بی پی فری ہی ہونی چاہیے میں ہمیشہ بی پی فری ہی بوٹل یوز کرتی ہوں اور آپ کو بھی بی پی فری ہی بوٹل کو یوز کرنا ہے اور اگر بات کریں ہم بوٹل کی سائز کی تو بوٹل کا جو سائز ہے آپ کو دھائی سو ایمل سے اوپر ہی رکھنا ہے کیونکہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی بھوک بڑتی جاتی ہے تو آپ کو بی بی کے لیے بڑا بوٹل ہی لینا ہے انسٹیڈ آف چھوٹا بوٹل تو آپ اپنے بی بی کے لیے بڑا بوٹل لیں اگلا سوال کی بچے کو کتنی کونٹیٹی دینی چاہیے تو یہاں پر آپ کا ایکسپیرینس کام آئے گا جب آپ اپنے بی بی کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کیا آپ کا بی بی کتنا پی سکتا ہے فارملا ملک کو تو اگر بی بی بلکل ہی چھوٹا ہے تو 30 ایمل جو ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہوگا تو سٹارٹنگ میں آپ کیا کریں 30 ایمل سے بھی کم ہی دے اپنے بی بی کو اور دیرے دیرے جب اس کی بھوک بڑھتی جائے گی تو وہ زیادہ لینا شروع کر دے گا اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ میرا بی بی کتنا ملک پیتا ہے تو مان لی جی آپ نے 60 ایمل بنایا ہے اپنے بی بی کے لیے اور وہ 30 ہی پی رہا ہے تب آپ کو نیکس ٹائم سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا بی بی اس ایج میں ابھی 30 ایمل ہی پیے گا تو آپ کو 30 ایمل ہی بنانا ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے اس کی بھوک بڑھتی جائے گی بچے کی ایج اور بچے کی بھوک کے حساب سے اگلا سوال یہ کیسے چیز کرے کہ فارملا آپ کی بی بی کو سوٹ ہو رہا ہے یا نہیں تو اس میں کچھ انڈیکیٹر سے ہوتے ہیں جسے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بی بی کو فارملا سوٹ کر رہا ہے یا نہیں پہلا انڈیکیٹر ہے کہ بچے کی اُلٹی جیسے سپٹ آؤٹ بھی بولتے ہیں بچے کچھ اپنے موہ سے دہی جیسا نکالتا ہے یہ اکثر جب مدر بری سپیٹ کرا رہی ہوتی ہے تب بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچے جب فارملا ملک پی رہا ہے تب بچے سپٹ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ فارملا ملک تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں بٹ ایسا آپ سے دیکھا بھی جاتا ہے کہ جب مدر بھی بری سپیٹ کرا دی ہے تب بھی بچے سپٹ آؤٹ کرتا ہے لیکن جب بچے بہت زیادہ ہوتی کر رہا ہے بچے کی پیٹ میں ملوڑے اٹھ رہے ہیں تو تب آپ پتہ کر سکتے ہو کہ آپ کا جو بی بی ہے اسے یہ فارملا ملک بھی سوٹ نہیں کر رہا ادر وائز آپ کا بی بی زیادہ سپٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہے اس کے پیٹ میں ملوڑے نہیں بن رہے اس کو کوئی پی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے بی بی کو فارملا ملک سوٹ کر رہا ہے اگر تھوڑا بہت بچے سپٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ اگر زیادہ کرتا ہے تو آپ کے بی بی کو فارملا ملک بھی سوٹ نہیں کر رہا دوسرا انڈکیٹر ہے کہ بچے فارملا پینے کے بعد بہت زیادہ گیس پاس کر رہا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ شانس نہیں ہے تو اس کیس میں بھی آپ کا بیبی کو فارملا ملک سوٹ نہیں کر رہا تیسرا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا بیبی کین پوٹی جب فارملا ملک کینے کے بعد بیبی کو لوس موشن ہو رہے ہیں یا بیبی کے پوٹی میں جھاگ جھاگ ہو رہا ہے اسے کانسٹیپیشنز ہو رہے ہیں اور پھر اسے ایک انکمفرٹیبل ہو رہی ہے پوٹی کرنے میں تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے بیبی کو فارملا ملک سوٹ نہیں کر رہا اور لاسٹ انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کے بیبی کا ویٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیبی چھوٹا ہوتا ہے جب وہ دیرے دیرے بڑھا ہوتا ہے تو اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا ہے اور اگر آپ فارملا ملک یوز کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیبی کا ویٹ جو ہے یا تو کم ہو گیا ہے یا پھر نورمل پہ ہی جتنا تھا تو دیکھ بھی اس کی آپ کا بیبی کو جو فارملا ملک ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہے وہ اس کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے بیبی کو فارملا ملک کو چینج کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بیبی کا ویٹ ہے وہ گیت نہیں ہو رہا اگلا سوال ہے کہ آپ بریس ملک اور فارملا ملک ایک ساتھ دے سکتے ہیں ہاں بلکل آپ ایک ساتھ دے سکتے ہو جب مدر کو لگتا ہے کہ بچے نے بریس ملک پی لیا ہے اور اس کا ابھی بھی کچھ بچہ کچھ ہے جو بھوک ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے تو فارملا ملک کو دے کر وہ بچے کچھ ہی جو بھوک ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اور پھر بچہ آرام سے کھیلتا ہے اور کچھ موم پریفر کرتی ہے کہ رات میں وہ انہیں بریس ملک نہیں فیڈ کراتی ایک سے دو وہ فارملا ملک کو ہی فیڈ کراتی ہیں جسے بچہ جو پوری طریقے سے رات میں آرام سے سوتا ہے اس کے جو بچے کچھ ہی بھوک ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے جب بچے کا پیٹ پوری طریقے سے رات میں نہیں بھرتا ہے تو موم اور بیوی دونوں ہی ڈسٹراب رہتے ہیں وہ اچھے سے فید نہیں کر پاتا اور پوری رات پریشان رہتا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ رات میں اپنی بیوی کو ایک سے دو فید آپ فارمولا ملک دے تاکہ بچہ اور موم وہ آرام سے سو سکے اور بیوی جو ہے وہ ہیلوی اور اچھے نیند لے سکے سوال ہے کہ فارمولا ملک میں کیا ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ تھوڑی سی چینی ایڈ کر دی ڈرائی فوڈ ایڈ کر دی ہے یا رائز سیریل ایڈ کر دی ہے جس سے بچہ موٹا ہٹا کرتا ہو جائے تو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو فارمولا ملک ایس ایس دینا ہے رو فارم میں دینا ہے اپنے بیوی کو کیونکہ فارمولا ملک کو ایسا تیار کیا جاتا ہے جس میں آپ کے بیوی کے لئے سارے نیوٹریشن سارے ویٹمینز اس میں پورے طریقے سے دیئے ہوتے ہیں اور بچے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ان کے ہیلز کے لئے وہ سارے چیزیں فارمولا ملک میں ہوتی ہے تو آپ کو اپنے بیوی کو فارمولا ملک میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اگلا سوال کہ آپ کو اپنے بیوی کو فارمولا ملک کب تک دینا ہے تو آپ کو maximum اپنے بیوی کو ون یر تک ہی فارمولا ملک دینا ہے اگر آپ دے رہے ہو تو اور اس کے بعد آپ سوچ کر سکتے ہو کاؤں ملک پہ یا بفیلو ملک پہ بھی تو آپ ایک سال کے بعد اپنے بیوی کو کوئی سا بھی ملک دے سکتے ہو فارمولا ملک کے علاوہ اگلا سوال کیا بچہ فارمولا سے موٹا ہوتا ہے کیا بچہ بلکل موٹا ہٹا کٹا اور گال دم چبی چبی موٹے موٹے ایسے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی یہ بلکل ہی غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹوٹل ہی یہ یہ صرف ایک میت ہے اور ایسا کوئی بھی ریسرچ نہیں بتاتا ہے کہ فارمولا ملک سے بچے جو ہے وہ بہت موٹے ہو جاتے بلکہ ریسرچ یہ ہے بچوں کے لئے اگلا سوال ہے کی فارمولا ملک کے نقصان کیا ہے تو سیدھا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے مدر کی بریسرچ ملک سے جو اگر مدر جب نہیں پلا دی ہے تو وہ فارمولا ملک دے دیتی ہے تو فارمولا ملک کسی بھی پرکار سے مدر کی جو بریسرچ ملک ہوتی ہے اس کے برابر وہ بلکل بھی نہیں ملک ہوتا ہے وہ سب سے ہیلتی ہوتا ہے اور کیونکہ وہ نیچرل ہے اور جو فارمولا ملک ہوتا ہے وہ نیچرل نہیں ہے تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم اپنی کیسی ہیلتھ بنائیں جسے کہ ہمارا جو بیسرچ ملکیں وہ اچھا ہو اور ہیلتی ہو جسے ہمارا جو بیبی ہے وہ اور زیادہ ہیلتی ہوگا تو یہ ایک نقصان ہے فارمولا ملک سے دوسرا نقصان جو ہے وہ آپ کی پاکٹ پر پڑتا ہے کہ کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ فارمولا ملک یوز کر رہے ہیں اور وہ ختم بھی نہیں ہوا اور اس کے ایکسپائری ڈیٹ آ گئی تو آپ کو وہ فیگنا پڑ جاتا ہے اور پھر نیا فارمولا آپ کو پھر سے خریدنا پڑتا ہے تو یہ آپ کی پاکٹ پر تھوڑا سا ڈالتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسپینسیب کیونکہ یہ تھوڑے ایکسپینسیب آتے ہیں تو یہ آپ کے پاکٹ پر تھوڑا سا دکھاتا ہے جسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیبی کو سپوائل فارمولا ہی دے سپوائل فارمولا وہ ہوتا ہے جب آپ نے بیبی کو گیلے سپون سے ہی فارمولا دے دیتے ہیں یا پھر بیبی فارمولا ملکہ دھککن کھلا چھوڑ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فارمولا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ اپنے بیبی کو خراب فارمولا دے رہے ہو یا آپ نے ایکسپائر ڈیٹ کے اوپر ہی آپ چلا رہے ہو فارمولا ملک اپنے دھیان نہیں دیا دیٹ پر اور سپوائل فارمولا اپنے بیبی کو دے دیا تو بیبی کو بہت نقصان اس سے ہو سکتا ہے تو یہ سارے نقصان ہیں فارمولا ملک کے اگلا سوال کی فارمولا کو کب فیکنا چاہیے اور کب نیا لانا چاہیے تو فارمولا پر ایک کلیرلی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو آپ کو ایکسپائری ڈیٹ کا دھیان رکھتے ہوئے اس سے پہلے پہلے آپ کو فارمولا کا یوز کر دینا ہے اور اگر قریب آج آتی ہی دیٹ چاہے وہ دس دن یا پندر دن بھی قریب کیوں نہ آگئی ہو ایکسپائری ڈیٹ آپ کو فارمولا فیک دینا ہے اگر بچوں کی ہائیجین چاہیے بچوں کو ہیلتی رکھنا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کا ایکسپائری ڈیٹ کا دھیان رکھنا ہوگا تو یہ سارے چیزیں آپ کو فالو کرنے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آجئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں